بسم اللہ الرحبہ الرحیب بیش بہدرود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وآلہ 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 وسلم کی ذات ای اکنس پر اور آپ کی آل پر پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام مسلمان پاکستانیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بیئر مسلمے کو سالاو، ہاو آر یو کچھ میرے فارنوز میں یوٹیوب میرے جو بچے سبسکرائبر ہیں ان میں کچھ فارنرز بھی ہیں جو کہ مجھے صرف اس پر لیکچر لیتے ہیں اور وہ ایک تو ہے فریس سپینگلر ہے جیوانی کے اور کچھ اور لوگ ہیں جن میں کچھ ایڈیانز دیئے تو اس لیے مجھے ان سے بھی ہیلو ہائے کرنے ہوتے ہیں اچھا آج کا جو اس پر مبارک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نے ہمارے پاس جو اس پر مبارک اللہ کا لکھے یہ وہ ہے الخبیر باقبر خبر رکھتے والا ٹھیک ہے اب آپ دیکھئے ہم سب سے پہلے آپ کو اس نے جو خے کی بلاوٹ ہے جو آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیوز میں ہے میرے یہ کہ خے اور ہے کی مختلف جو اشکال ہیں ان کے بارے میں آپ سے ڈسکس ہوئی تھی آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ الخبیر الخبیر میں جو خے استعمال ہوگی وہ کونسی ہوگی اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اچھا اب جو نہیں استعمال ہونے والی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا دوں ہو تو وہ بھی سکتی ہے لیکن اس کے لئے آپ کو لام کو لیدہ سے لکھنا ہوگا یہ ہے وہ ہے جو کہ استعمال نہیں ہوگی یہ ہے استعمال نہیں ہوگی ہوگی اگر جب ہم لام کو الہدہ سے لگائیں گے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو وہ الفاظ بتا رہا ہوں جو کہ استعمال نہیں ہوگی اس میں ٹھیک ہے اب آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اگر یہ استعمال کرے گے بھی تو الہدہ سے لام جو ہے وہ ہم اس میں لگائیں گے اب یہ جو دوسری قسم ہے اس کی ہے کی دوسری جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ جو استعمال نہیں ہوگا یہ دیکھئے یہ استعمال نہیں ہوگا اس میں الکبیر میں نہیں یوز کر سکتے ہم یہ ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے وہ ہم یہ خیال جو ہے یہ استعمال نہیں کر سکتے یہ ٹھیک ہے یہ ہم اس میں استعمال نہیں کر سکتے الخبیر میں اچھا اب آپ نے یہ دیکھنا ہے ہے کہ خبنے جو خیش استعمال کرنی ہے وہ دو ہے دو سے تین ہے ویسے تو یہ آوٹ آف روٹین ہم یوز کریں گے جو نوملی یوز ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہے اس میں ایک تو ہوگی یہ دیکھئے یہ جس میں یہ ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ دیکھئے ایک تو یہ ہے یہ ٹھیک ہے دوسری جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتانے تا ہوں یہ جب ہوتی ہے جب آپ اس کو کشش میں لے کے جانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی اور ویسے بھی تھوڑی سی آپ کو اسے اٹیلک رکھنے والی جو تیسری قسم ہے اس کی یعنی یہاں سے پانچ وہ یہ ہے یہ آپ ذرا دیکھئے گا کہ یہ لغب کے ساتھ اب خب جو لکھے گئے وہ ہو بھی یہ آج یہ تھوڑا اسے ڈیفرنٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے یہ خیل لکھے گئے اور اس میں یہ جو سپیس ہے یہ مرش کر رہے گئے ٹھیک ہے مٹا اب آپ کوشش کرنا ہے کہ یہ لام کے ساتھ لگے یعنی یہ یوز نہیں کرنی الخبیر میں کرنی ہے تو علیدہ سے لام لکھ رہے ہے اس میں ایک شکل اس کی یہ ہے اور دوسری دوسری یہ ہے ٹھیک ہے اب ہم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے الخبیر باخبر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اس سفر میں عبیاب کرے اور آپ سب کو اس کا سمجھنے کا طریقہ اور مجھے سمجھانے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ریگون سے عطا کرے اور جس مقصد کے لئے میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ ترویج ہو خط آتی اللہ تعالیٰ اس پہ مجھے کابیاب کرے جزا اللہ چلے بسم اللہ کرتے ہیں الخبیر الخبیر کے لئے خبد جو الف ہے وہ یہ دیکھئے اندف ڈیڑھ کت کی ہوگی ہماری یہ دیکھئے اور یہ دیکھئے اب خبد اس کا خیال رکھنا ہے کہ ڈیڑھ کت سے کتی طور پہ تجاوز نہ کرے یہ جو تاج ہے یہ ڈیڑھ کت سے تجاوز نہ کرے ایک چیز تو یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ خبد الف کو جب بھی لکھنا ہے اس میں اس کے جو اسرار و ربوز ہے یقر سے جب آپ ایک سیدھی لائن کھین چاہئے تو یقر پہ آدھے نفتے کا فاصلہ ہونا چاہئے ٹھیک ہے میٹھا ٹھیک چلی اچھا اب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہم نے اس پہ سپیس کیوں رکھا زیادہ اب آپ دیکھیں گا اس میں ہم نے یہ جو الف اور لام کے درویان سپیس ہے یہ زیادہ کیوں رکھا ہے اس کے لیے وجہ یہ تھی کہ ہم نے یہاں پہ خی لکھ دی تھی یہ دیکھیں ہم نے یہاں پہ خی لکھ دی ہے خی کے لیے ہم رائٹ سائیڈ پہ بھی سپیس چاہیے تھی یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب میں کلر فل انکس لی یوز کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اس میں آپ کو سمجھ میں بھی آسانی رہے کے الف آ اب یہ دیکھیں اس میں پھر ہم انک چینج کرتے ہیں اور یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہ والی ہے جو ہے نمبر ون وہ یوز کی ہے ٹھیک ہے اب خب یہ دیکھتے ہے کہ یہ ٹھیک ہے بیٹھا اب آپ نے یہ دیکھ رہا ہے کہ خب اسے اب آپ کو ایک اور بھی جو اس کا طریقہ تھا رہا ہے وہ بھی سمجھا دیتا ہوں کیونکہ میں اتنا ٹائم موجود ہے کہ آپ اس پہ دونوں طریقوں سے دیکھ سکیں ٹھیک ہے بیٹھا یہ دیکھ دیکھ یہ سب ہم دی آپ خند اس دکتوں سے پہلے ہم آپ کو اس کی جو دیمیشن ہے جو اس کی بیئر بیٹھ ہے اس کے بارے بیعگاہ کر دیتے ہیں یہ ریکھ گا یہ تو حسب مبول آپ سے بات ہے آپ سے ایک چیز آرز کر چکا ہوں کہ یہ پانچ نکتوں کے برابر ہوگی خے اور جی یہ پانچ نکتوں پہ ہوگی ٹھیک ہے بیٹھا اب آپ دیکھئے کہ یہ خہ سے یہ خہ تک ایک نکتے کا فاصلہ ہے بلکل سیمیلر یہ خہ پہ بھی ایک نکتے کا فاصلہ ہے یہ خہ سے جب آپ نے الف کے برابر آنا ہے تو ایک نکتے کا فاصلہ رکھنا ہے اور یہ جو چیز ہے یہ دیکھئے یہ رے جہا سے آپ نے دو قط کا فاصلہ لینا ہے خہ سے آپ ایک قط پہ گیپ دینا ہے کیونکہ یہ بے یہ پہ تے ہے اس لیے یہ ایک قط کا فاصلہ یہاں پہ دیکھیں گے یہاں سین ہوتی تو پھر اوپر جا کے یہاں پہ ایک قط کا فاصلہ آتا ہے اب آپ یہاں پہ نگ قط رکھیں گے یہ دیکھئے اور یہ ہے وہ نشان یہ دیکھئے جو کہ اس کے بالکل لیگٹیو انگل پہ ختم ہو گا ہے جہاں ہم نے شروع کی ہے وقع یہ ختم ہوگی یہ اور اس میں اگر آپ نے اس کے برابر رکھ لی ہے تو اٹومیٹیکل دیڑھ دکھتے کا فاصلہ نیچے آ جائے گا یعنی اگر آپ نے قط نہیں لگائے تو جس جگہ سے آپ نے شروع کی ہے اس جگہ پہ آپ کی جب یہ آ جائے گی تو پھر دوویجنلی اس کی جو پوپوشنلی یا اس کو دوویئن ہوگی اس میں آپ کا لفظ ہنڈرڈ پرشنٹ ہوگا ٹھیک ہے مٹھا ابھی ہم یہ دیکھتے ہے کہ یہ رے جو ہے یہ چار قط میں ہوگی ہماری لیکن اس کی بداوٹ تھوڑی سی ڈیفرنٹ اس دی ہوگی کہ یہ دال اور رے میں تھوڑا سا یہ ریکھیں ٹھیک ہے اب اسے جب ہم سیدھا رکھیں گے تو اگر ہم اسے اوپر سے لے گے تو ڈھائی کت آئے گا اگر نیچے سے رکھیں گے رے کو تو دو کت ہوگا یہ آدھا کت کا فاصلہ ہوگا ٹھیک ہے یہ ریکھئے ایک اور ایک دو کت نہور میں تقریباً اس وقت 39 ٹیمٹریچر ہے اچھی خاصی گرمی ہے اچھا یہ ہوگی اس کی ڈوئی ہے اب آپ نے اس کا یہ دیکھئے یہ ڈیڑھ کت اس کا تاج یہ دیکھئے یہ ڈیڑھ کت اس کا اس کا بھی اور علیف کا بھی ٹھیک ہے اور جو لام ہے وہ پانچ کت تک رکھی گئی ہے ٹھیک ہے آپ بہت آسان ہے اس میں کچھ بھی آن انشاءاللہ تعالی وہ جو ہوگا وہ نہیں پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ اللہ بس اس کا خیال لکھتے کہ آپ نے الفاظ کی بناوٹ کیسی رکھ لی ہے اچھا جی اب ہم دیکھتے ہے کہ الخبیر کو جب حمدے لکھنا ہے کسی بھی اور یعنی اس والی حصے تو وہ کیسے لکھے گے یہ رکھی جب کشش سے لکھے گے تو اس کو کیسے لکھنا چاہیے یہ رکھی یہ رکھی اس ہم آپ کے پاس آپ شن تھی یہ دیکھئے یہ خبے بھی آسکتی ہے اور یہ بھی آسکتی ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ اس پہ بری یہ والی یوز کر سیکھ تاکہ دونوں رکھی سمجھ آجائے آپ ٹھیک ہے اب یہ اس پہ آپ کے پاس بہت سی آپ ہوتی ہے آپ یہ رہے دیکھ پہ میں لگو جو اس کو حسنہ اور سلس پہ استعمال ہوتی ہے وہ بھی آپ سے انشاءاللہ اس کو اب طریقہ بتائیں گے سمجھائیں گے انشاءاللہ حبیل یہ دیکھئے گا کہ یہ حب دے آپ کو صرف اصل تو آپ کا یہ ہی ہے لیکن یہ بھی اس سبق میں شامل ہوگا نا کہ یہ ایک اور بھی طریقہ ہے اس پہ الخبیر لکھنے کا ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں اپنے اصل اس لفظ کی طرف اس میں حب دے یہ جذب ڈال دی ہے دکتہ آپ نے طولن ارزن کوشش کرنی ہے کہ ایک ورڈ رہے چورہ سکویر رہے دکتہ ٹھیک ہے بیٹا اور جب آپ کے پاس کمپوزیشن ہو تو کوشش کریں کہ جو دکات کی دکتوں کی جو ڈوین ہے یا جو پناوت ہے وہ ایک لائن میں رہے تو وہ زیادہ خوبصورت لگتی ہے ٹھیک ہے اب ہم اسے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کہ خبدیں یہ جو آرابے ہیں ان کو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے بیٹا خبیر اور آگی یخن آتے ہیں تاکہ وہاں پہ کنفیئن نہ رہے بچوں کو یہ پیش یخن پہ لکھتے ہیں اور اس میں خاص طور سے خبدیں اس چیز کا خیال لکھنا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ جو سپیس ہے ہمارے پاس یہ جلہ جلالہوں کے لیے ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ نے اس چیز کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ پریکٹس کے ساتھ ساتھ جو جو کوویٹ ڈائنٹین میں آج کل پاکستان میں بہت زیادہ اس کی اور لاہور اور پنجاب میں بہت زیادہ اس کا پھیلاؤ ہو چکا ہے اس میں آپ کو برائی مہربانی اپنے جو حکومت کے ایس او پیس ہیں ان کو فالو کرنا ہے پلیز اپنے بھی اب بہت خیال رکھیں خاص طور سے جو بزرگ ہے جو بچے ہیں ان کا بہت زیادہ دھیان رکھیں بزرگوں کو تو خاص طور سے گھر سے نہیں نکلنے دیں ان سے ریکویسٹ کریں بہت شفقت والے انداز میں عدب والے انداز میں ریسپیکٹیبل انداز میں ان سے کہیے کہ آپ نماز دیں گھر پہ پڑی گئے آپ واک کرنی ہے لون میں کیجئے یا آپ ٹاپ روپ پہ چلے جائیے تو ان کو کوشش کریں کہ آج کل بزرگوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دیں اور جو چھوٹے بچے ہیں یکسٹر بھی نہ نکلے سوائے کسی مجبوری کے ٹھیک ہے میٹا میری دنی نوعہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہم سب کو آپ کو مجھے اور پوری دنیا میں جتنے مسلمان ہیں اور جتنے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے اور اس وبا سے اس بیماری سے اللہ تعالی سب کو محفوظ رکھے جو بیچارے اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالی اپنی خاص رحمت سے ان کو شفائی کاملہ آجلا عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے سب کے گناہ ماف کر دے اور زمین پہ جو بربریت کسی وجہ سے انسانوں سے ہوئی ہے اللہ تعالی اس میں سب انسانوں کو اس کے بدلے میں سب انسانوں پہ رحم کرے ہم گناہگار ہیں ہم انسان ہیں غلطی ہم سے ہو سکتی ہے اللہ تعالی سے ہمیں معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ ماف کرے اور ہم نے رہت عطا فرمائے وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَعَسِ وَالسَّلَاوُ لَيْكُمْ وَرَحْمَتُونَ اللہ تعالی